نگران وزیر ایلا کا پیڑو کی کارکردگی پر اتمنان کا اظہار نگران وزیر ایلا خیبر پختنخا کی زیر صدارت پیڑو پالیسی بوٹ کا اجلاس توانائی منصوبوں کی تکمیل سے عوام کو سستی بجلی کی فراہمی ممکن ہوگی پیڑو کے تحت زیر تعمیر بجلگروں کی تکمیل سے صوبی کی آمدن میں خاطر خواہ اضافہ ہوگا نگران وزیر ایلا خیبر پختنخا محمد آزم خان تفصیلات نگران وزیر ایلا خیبر پختنخا محمد آزم خان کو محکمہ تونائی و برقیاد کے زیل ادار پختنخا انرجی ڈیولپنٹ آرگنائزیشن پیڑو کی سالانہ ریپورٹ برائے سال دو ہزار بائیس و دو ہزار تائیس پیش کر دی گئی وزیر ایلا نے پیڑو کی اب تک کی کر کردگی پر اتمنان کا اظہار کیا اور امید ظاہر کی کہ پیڑو کے تحت زیر تعمیر بجلگروں کی تکمیل کو مقررہ وقت میں یقینی بنایا جائے گا تاکہ صوبی کی انرجی باسکٹ کو مزید وسط دی جا سکے وزیر ایلا نے پانی و دیگر ذرائع سے بجلی کی پیداوار میں اضافی کی ضرورت پر زور دیدے ہوئے کہا کہ صوبی میں توانائی کے جاری منصوبوں کی تکمیل سے نہ صرف قومی سطح پر بجلی کے بہران کو کم کرنے میں مدد ملے گی بلکہ صوبی کی آمدن میں خاطر خواہ اضافہ کے ساتھ ساتھ عوام کو سستی بجلی کی فراہمی بھی ممکن ہوگی نگران وزیر ایلا محمد آزم خان وزیر ایلا حوث پشاور میں پیڈو پالیسی بورڈ کے تیر ویں اجلاس کی صدارت کر رہے تھے نگران صوبائی وزیر برہ تونائی و برکیات انجینئر احمد جان ایڈیشنل چیپ سیکٹری زبیر اصغر قریشی سیکٹری خزانہ آیاز خان سیکٹری قانون شگفتہ نوید سیکٹری انرجی تاشفین حیدر چیپ ایگزیکٹیو آفسر پیڈو انجینئر محمد نعیم خان اور بورڈ کے دیگر اراکین نے اجلاس میں شرکت کی اجلاس میں پیڈو کے کرنٹ بجٹ تخمینا جات برائے مالی سال دو ہزار تئیس و دو ہزار چوبیس اور نظر سانی شدہ بجٹ برائے سال دو ہزار بائیس و دو ہزار تئیس کی بھی منظوری دی گئی اجلاس کے شرکا کو پیڈو کی سالانہ کار کردگی ریپورٹ کے حوالے سے بریفنگ دیدے ہوئے بتایا گیا کہ پیڈو صوبے میں سستی پن بجلی کی پیداوار کیلئے ہمجہد کوششوں میں مصروف عمل ہے پیڈو کے تحت پیدا ہونے والی بجلی سے اب تک سینٹالیس ارب روپے سے زائد آمدن حاصل کی گئی ہے اور کوشش ہے کہ اس آمدن میں مزید اضافہ کر کے صوبے و ملک کے معیشت کو استحکام دیا جائے اجلاس کو اگاہ کیا گیا کہ پیڈو کے تحت ایک سو باسٹھ میگا وارٹ کی مجموعی استعداد کے حامل پن بجلی کے ساتھ بڑے منصوبے مکمل کی جا چکے ہیں جن سے سالانہ ارب روپے آمدن حاصل ہوتی ہے پن بجلی کے مزید پانچ منصوبے تکمیل کی آخری مراحل میں ہیں جن سے مجموعی طور پر دو سو سولہ میگا وارٹ بجلی پیدا کی جائے گی ان منصوبوں میں چورسی میگا وارٹ گورکن میٹل تان ہیڈرو پاور پراجیکٹ انتر میگا وارٹ لوی چترال دس میگا وارٹ جبوری منصیرہ چالیس میگا وارٹ کوٹو دیر اور گیارہ میگا وارٹ کروڑا شانگلہ ہیڈرو پاور پراجیکٹ شامل ہیں اس کے علاوہ تیرہ اشاریہ پانچ میگا وارٹ چپری چارخیل اور چی اشاریہ نو میگا وارٹ مجاہدین ہیڈرو پاور پراجیکٹ پر بھی پیش رفت جاری ہے پیڈو نے اشیائی ترقیاتی بینک کے تاون سے تین سو میگا وارٹ بالا کوٹ ہیڈرو پاور پراجیکٹ پر عمل درامت شروع کر دیا ہے جبکہ اٹسی میگا وارٹ گبرال کالام اور ایک سو ستاون میگا وارٹ مدین ہیڈرو پاور پراجیکٹ پر بھی بہت جلد عملی کام کا آغاز کیا جائے گا اجلاس میں بتایا گیا کہ پیڈو نے ماحولیاتی آلودگی سے پاک تاونائی کی پیداواری ذرائع کو بروئے کار لادے ہوئے سیول سیکریٹریٹ وزیریلا ہوس وزیریلا سیکریٹریٹ کو شمسی تاونائی پر منتقل کر دیا ہے جبکہ صوبے کی بندوبستی ازلا میں آٹھ ہزار سکولوں، ایک سو ستسی بیجیوز اور چار ہزار مساجد کو بھی سولر سسٹم پر منتقل کر دیا گیا ہے اسی طرح زم ازلا میں تین سو مساجد، دیگر عبادتگاہوں اور سو دیہاتوں کو بھی شمسی تاونائی پر منتقل کیا گیا ہے اس کی علاوہ زم ازلا میں سکولوں کی سولرائزیشن، بندوبستی ازلا میں سات ہزار مساجد اور دیگر عبادتگاہوں کو بھی شمسی تاونائی پر منتقل کرنے کے منصوبوں پر کام جاری ہے صوبے کی بندوبستی ازلا میں تین سو چپن منی مایکرو ہائیڈرو پاور پراجیکٹس فیز ون میں مکمل کر لی گئے ہیں جبکہ فیز ٹو کے تحت دو سو اکانوے مزید منی مایکرو ہائیڈرو پاور پراجیکٹس کے قیام پر کام جاری ہے امجد علی خادم پختنخا ٹی وی پیشاور